بارہ ہزار منگول آئے تھے جن کی وجہ سے آرزو آج آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان منگول بارہ ہزار بابل ٹائپ چائنیز ٹائپ وہ لوگ تھے ان کی وجہ سے مسلمان ہندو مذہب تو ہزاروں سال پرانا مذہب قدیم ترین مذہب میں سے کوئی یا تو انہوں نے مار مار کے مسلمان کیا ہے یا آپ کو کوئی لالش دے کے کیا ہے کیا کیا یہ یہ جو سکھ مذہب ہے سکھ مذہب یا جین مت یا بود مت مطبع یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہندوستان سے ہی نکلے ہوئے مذہب ہیں بھارت پاکستان ہو جائے اور پاکستان بھارت ہو جائے یعنی کی بھارت کی آردھک دشا وہ ہو جو آج پاکستان کی ہے اور پاکستان کی آردھک دشاہ وہ ہو جو کی آج ہندوستان پاکستان کیا کرے گا پاکستان ایک منٹ نہیں لگائے گا ہندوستان کو رن آور کر لیں بھی فورن منسٹر آ کے کیا کہتا ہے وہ جا کے دنیا کو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ پاین نہیں ہمارے ملک میں تشتگردی کام ہو گئی ہے وہ ہمارے ملک میں یہ کام ہو گیا ہمارے ملک میں دنیا کا کوئی ملک نہیں چھوڑا جہدر وہ پانچ پانچ دن تو جا کے رہتے ہیں ابھی جارڈن اور اراغے وہ سے پانچ دن رہ کے ہیں ان کے مند میں کوئی سمپتھی ہندوستان کے لیے نہیں ہے یہ ہندوستان کے ڈریڈیشن کو ہندوستان کے کلچر کو ہندوستان کے ہسٹری کو ایک پیسے کی ویلیو نہیں دیتا ہماری تو لڑائی ہے یہ کہ ہم اپنے اپنے کلچر کو پریزور کرنا چاہیے خیشنیٹی بہر سے آئی گئے یہ اسلام بہر سے آئے ان کے حرم میں تین تین سو عورتیں ہوتی تھی بھائی ان کے حرم میں تین تین سو عورتیں اور سارے وائن ڈرنکر تھے سارے وائن ڈ پیتے تھے بھی سارے مغل سارے یہ جو مانگولین تھے تین تین سو عورتیں حرم میں ہوتی تھی تو وہ تبلیغ کرتے رہے آپ کے اوپر یہاں پہ آگے بھی آپ کو بتائیں آؤ اسلام بتاتے نمشکار دوستو دوستو ساناتن دھرم دنیا کی سب سے پورانی سنسکرتی ہے اور واران اسی تتھا کاسی پراشین بھارت کی اسی سنسکرتی کی تصویر کو دکھاتے ہیں بھارت کے اسی پراشین نتحاس کو دیکھنے جی ٹوینٹی ڈیلی گیٹس بھی کاسی پہنچے ہیں اور کراسی میں پراشین تتھا آدونک بھارت کی سنسکرتی کے رنگ بکھر رہے ہیں جی ٹوینٹی کے مہمانوں کے لیے کاسی دلہن کی طرح سجی نجر آئی اور الگ الگ دیسوں سے آئے مہمان ماں گنگا کے درشن اور دسوہ مید گھاٹ پر ہونے والی گنگا آرتی میں بھی سامل ہوئے دوستو بھارت کی پراشین سنسکرتی کو جھٹلانا اسمبب ہے اور اس بات کو پاکستان بھی اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طرح کیول مغلوں کی وجہ سے بھارت میں مجبورن لوگوں کو اسلام اپنانا پڑا تھا اور اسی اسلام کا نتیجہ یہ رہا کہ پاکستان اسلام مجھب کے نام پر بھارت سے الگ ہو گیا تو آج پراشین بھارت کاسی وارنشی تتہ سناتن سنسکرتی پر پاکستانیوں کا ریاکشن ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں تو اسی لیے آپ ویڈیو کو آکر تک جرور دیکھنا ایک مذہب جس کا نام اسلام ہے اس کا مطلب ہے سلام دی ہر مسلمان جب کسی دوسرے کو ملتا ہے چاہے نان مسلم اس کو کہتا ہے اسلام علیکم سلام کتی کی دعا دیتا ہے پھر مسجدوں میں بم مارتا ہے جن کو سلام کہتا ہے ان کے کمر میں چھوڑا مارتا ہے اور جس مذہب کا نام اکرا سے شروع جس کی کتاب شروع تھی اکرا پڑو اور دنیا کی جاہل ترین قوم ہے جاہل ترین قوم ہے تو پھر دیکھیں کیڑیوں کی طرح مارتے ہیں چیوٹیوں کی طرح مارتے ہیں جس طرح چیوٹیاں مارتے ہیں میں کئی دفعہ بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں دکھ ہوتا ہے کہ یا میرے مالک یہ کیا ہے مال ساتھ یہ کیا ہے شاید کئی دفعہ سوچتا ہوں شاید انہوں نے دنیا میں ظلم ہی بہت زیادہ کی ہے بہت زیادہ ظلم کی اٹھارہ سو گورا آیا تھا پورے یونائٹیڈ انڈیا کو رول کر گیا میں اسی کے بارے میں تناظر سے بہت رہا تھا بارہ ہزار منگول آئے تھے جن کی وجہ سے آرزو آج آپ بھی مسلمان ہیں میں بھی مسلمان ہیں منگول بارہ ہزار بابر ٹائپ چائنیز ٹائپ وہ لوگ تھے ان کی وجہ سے مسلمان اب انہوں نے ان کو آپ کو یا تو انہوں نے مار مار کے مسلمان کیا ہے یا آپ کو کوئی لالش دے کے کیا ہے کیا کیا یہ 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 آپ کو چاہیے کہ خود دھونے ورنہ دیکھیں نا اب اس کے علاوہ کیا تھا آپ کے پاس تبلیغ تو نہیں کی انہوں نے منگولین آگے تبلیغ کرتے رہے ہیں ان کے حرم میں تین تین سو عورتیں ہوتی تھی بھائی ان کے حرم میں تین تین سو عورتیں اور سارے وائنڈ رنگ کرتے سارے وائنڈ پیتے تھے بھائی سارے مغل سارے یہ جو منگولین تھے تین تین سو عورتیں حرم میں ہوتی تھی تو وہ تبلیغ کرتے رہے ہیں آپ کے اوپر یہاں پر آگے بھی آپ کو بتائیں آؤ اسلام بتاتے دو ہی طریقے تھے یہ علالج دیا یا مارا ہے آپ کو رونی تھی لیکن یہ کہ دکھ ہوا ہے کہ جس طریقے سے مر رہے ہیں یہاں پر اور کچھ پرسانے حال نہیں دکھ ہے جتنا دکھ کریں کم ہے لیکن یہ کہ کاش کاش لوگ اسلام کو سمجھیں کاش اتنا خوبصورت مذہب جس کا نام ہی سلامتی ہے وہ کیسے آپ کی آپ کو پریچ کر سکتا یا کہ ایک دوسرے کے گلے کٹو کس طرح کیا سکتا ہے میں نہیں مانتا لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے کہ جہاں پہ کوئی نون مسلم ہو اس کو مار دو اور یہاں جی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے پتھر کے پیچھے چپاؤ جھاڑ کے پیچھے چپاؤ وہاں سے نکال کے مار دو نہیں میں مثال دوں گا حضرت علی کسی کے چھاتی پہ چڑھ کے بیٹھے تھے تو نیچے اور دوسرا میں یہ ضرور کہوں گا آرزو کہ لوگوں نے ہمیشہ مذہب کو اپنی مرضی کے حساب سے ٹویس کیا ہے جو آپ بتا رہی ہیں ٹویس کیا ہوگا میں اس کو مذہبی نہیں بانتا جو آپ کو قتل کرنے کا آپ کو تبلیغ دیتا ہو یہ کہتا ہو کہ کسی زندہ چیز کا گلہ کٹ تو میں نہیں یہ چیز ہے میں اس پہ اتناب کروں گا اس پہ بولنے پہ کیونکہ مذہب یہ بہت خوبصورت مذہب ہے اور دوریاں کے سارے مذہبی جو ہے میں ہمیشہ یہ سمیتے ہوں سینٹر is the same آپ مختلف طریقوں سے آپ سینٹر پہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن مذہب جس کا نام اسلام ہو وہ کسی کو جو سلامتی سارا دن آپ کو کہہ جا السلام علیکم جی میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں سوچیں ذرا ڈیپت اس کی وہ کس طرح پریچ کر سکتا بھی گلے کٹو جا کسی کی جس کو سلام کہنا ہے اس کا گلہ کٹو ہندو مذہب سے پرانا تو نہیں ہے ہندو مذہب تو ہزاروں سال پرانا مذہب قدیم تلین مذہب میں سے ایک ہے لیکن چودہ سو جو سکھ مذہب ہے سکھ مذہب یا جینمت یا بودمت مطب یہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ ہندوستان سے ہی نکلے ہوئے مذہب ہیں یہ تو اسی دھرتی سے جو کہ ہندوستان ہے یہ ہی سے اسلام باہر چاہے لیکن جینمت تو یہی سے ہندو مذہب بھی یہی سے ہندو مذہب کی تو ہزاروں سال پرانی اب کوئی ڈاکومنٹیڈ ہسٹری نہیں ہے ان کی لیکن میں اس پتہ بات بھی نہیں کروں گا لیکن یہ کہ وہ ڈاکومنٹی مطلب ہے کہ وہ کہیں لکھی ہوئی ہسٹری نظر نہیں آتی ہسٹری کے کیسے سٹارٹ ہوا کیا ہوا بعد میں ظاہرت دیوتا ہے ہم شیف جی ہیں اور رام جی ہیں باقی ان کے جو ہوتا ہے لیکن وہ جو اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے وہ پھر ہمیں وہ ایگزیکٹ جو ہے وہ ہزاروں سال پرانی اتنا ہمیں پتہ ہے اتنا علم ہے لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جو جینمت ہے یہ جو سکمت ہے اس کا تو یا جو بودمت ہے یہ تو پیورلی مہا کے ہندوستان کی مذہب ہے نا مذہب اور ہندو ہندومت کے بہت بادہ ہیں یہ تو چند سو سال پرانے ہیں یعنی جو جینمت ہے وہ تو سکمت کے ساتھ ہی ہے سوری بودمت کے ساتھ آئے دیکھیں یعنی دس سال کا فرق تھا گوتم بود میں اور مہاتمہ مہاتمہ تو عزت سے کہتے ہیں ظاہر ہے اور صدارت ان کا نام اور گوتم بود تو دس سال کا فرق ہے ان کے درمیان اور مہبیر جی کے درمیان مہبیر جی وہ ہیں جو کہ جینمت کے ہیں جینمت اور ہندومت میں فرق بڑا معمولی سے فرق ہے آپ ہندو عزم ہندومت ایک سیکڑوں سال ہزاروں سال پرانا مذہب ہے کریم قدیم ترین مذہب میں سے ایک ہے یہ ہندو مذہب الگ ہے ہندتو الگ ہے بالکل مطلب ہندتو جو ہے نا یہ تو جو ہے یہ ایک بالکل آپ سمجھ لیں کہ یہ سروارکر نے پہلے بات کو جو ہے ایک نعرہ لگایا یہ سو سال بھی نہیں ہوئے بھی اور اس نے نعرہ لگایا اور یہ نعرہ جو ہے یہ مجھے مجھے تو یہ نہیں بتائی ازم کہاں سے آگیا لفظ یہ جو ازم ہندو ازم کیا ہے مطلب دیکھیں نا ایک تو ہندو کا لفظ ہے وہ تو ہندوستان میں رہنے والے مطلب سارے ہی ہندو ایک دمانے میں ان کو کہلانے لگے یہ ایرانیانز میں ورڈ وہاں پہ ان کے بھگوان ہیں ان کے دیوتا ہیں ان کی رسومات ہیں ایک مذہب ہے ہندو مذہب موسیقی